خلاف ہوتی تھی بلکہ بعض جماعتوں میں ناغواری کا احساس بھی جگہتی تھی جب اس خاکسار کو جسے خاجہ صاحب کا دو یا تین بار ہی نیاز حاصل ہوا پہلی مرتبہ ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا انہوں نے چھڑی کی مدد سے خود ہی دروازہ کھولا وہ بیٹھے ہوئے تھے اور چھڑی رکھی ہوئی تو اس کو کنڈی میں لگایا اور اس کو کھولا خود ہی کھولا چائے بھی پیش کی تو اس نے کہا کہ یہ انکسار توازو اور مہمان نوازی میذبان رسول اکرم کی اولاد ہی کر سکتی ہے یہ سنتے ہی سراپا توجہ بن گئے دیکھتے ہیں جیسے کئی منٹ تک وہ دیکھ رہے یہ سنتے ہی سراپا توجہ بن گئے کئی منٹ تک بلکل خاموش رہے گویا سکتے میں ہیں اس کی وجہ یہ سمجھ میں آئی انہوں نے کوئی جواب نہیں دی اب یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس لیے سکتے میں آگئے بہت دیر تک سوچتے رہے کوئی بات ہی نہیں کی کہ وہ ایک زمانے سے جن لوگوں کے درمیان رہ رہے تھے یا جس قسم کی زندگی بسر کر رہے تھے اس میں شاید ہی کبھی کسی نے انہیں میذبان رسول کی اولاد ہونے کی یاد دلائی ہو یا ان کے آبائی مذہب کا حوالہ دیا ہو اس لیے ان کے کان میں جب یہ الفاظ پڑے تو وہ سکتے میں آگئے پھر سکوت توڑا اور آقم الحروف کے گھر خاندان کے بارے میں پوچھنے لگے ان کے اس طرز عمل سے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ شعوری طور پر مذہب اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے مگر اپنے خاندان کے مذہبی پسمنظر کو بھولے بھی نہیں ہے ایک قسم کا روحانی کرب ان کے وجود کا حصہ تھا اس لیے اس وقت ان کی حالت دیدنی تھی جب انہیں معلوم ہوا کہ جس شخص سے وہ مخاطب ہیں اس کی پیدائش بنارس میں ہوئی تھی اور اس نے گریجویشن کی تکمیل بنارس ہندو یونیشٹی سے کی ہے پوچھ بیٹے کہ کبیر کی جائے پیدائش دیکھیے سارنات گئے ہو اور جب انہیں جواب ملا کہ اٹھارہ سال کے عمر تک مسلسل سارنات جاتا رہا ہوں نیپال کے لنبنی بھی گیا ہوں جہاں ماتمہ بودھ کی پیدائش ہوئی تھی اور بنارس کے اس علاقے میں بھی بار بار گیا ہوں جہاں کبیر کے پیدا ہونی کی روایت مشہور ہے تو وہ دوبارہ گہری سوچ میں ڈوب گئے عقل کی بالہ دستی کو قبول کرنے والوں کے لیے بودھ مت میں کافی کسش رہی ہے شاید اس لیے کہ بودھ مذہب میں دھرم کی اسطلاع ایسے اجزائے وجود کے معنی میں استعمال ہوئی ہے جو نہ تو خود کسی مستقل حیثیت کے مالک ہیں نہ ہی کسی مستقل حقیقت کا پرتو کہے جا سکتے ہیں اس مذہب کے فلسفے میں اگر کسی حقیقت کو مستقل حیثیت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے تو وہ شنیتہ یعنی خلائے محض ہے اور اس مکتبی فکر کے مطابق کائنات میں جو کجھ چھے سب کی ماہیت حتیٰ کہ نروان بھی وہی خلائے محض ہے اس خلائے محض کو بیشتر حضرات نے نفی میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے مگر خود مذہب کے بدھ مذہب کے ماننے والوں نے اس کو مصبت انداز میں بھی پیش کیا ہے یعنی وہ یوں بھی ہے اور یوں بھی کبیر کی مذہبی فکر اس سے مختلف تھی مگر خاجہ مرہوم دونوں سے متاثر معلوم ہوئے اس لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ خالق و مالک کے وجود میں یقین رکھتے تھی یا نہیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے ان کا ذاتی معاملہ تھا لیکن یہ ہمارے کچھ observation ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سانس لیتے ہوئے اکثر اللہ ہو کی ضرب لگاتے تھے بیوی کا ذکر کرتے ہوئے تو وہ یہی کہتے تھے کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی عید الفطر و عید العزا کے موقع پر ان کے گھر دعوتیں ہوتی تھی رکشہ بندن کے تہوار پر ہندو بہنیں انہیں راکھی بات تھی اور وہ خوش ہوتے تھے مختصرن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتقادن وہ کیا تھے اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے مگر عملی زندگی میں با مسلمان اللہ اللہ با برحمن رام رام کی زندہ تصویر تھے مگر یہ بات آج تک تو یہ ان کی رواداری کا جو معاملہ تھا کہ کسی کو نوکر بھی ہو تو اس کو تکلیف نہیں دیتے تو خود ہی اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مذہبی معاملات پر ایک سوال مرے ذنب میں آیا جی صاحب یہ اسلامی معلومات کے بارے میں یا اسلامی شخصیات کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے تو اس کا منہ جواب یہ پایا کہ جو خون خرابہ سنتالیس کے دور میں انہوں نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے ان تین مذہب پر سکھ مذہب اور اسلام اور ہندو مذہب پر وہ بات ہی نہیں کرتے تھے اور اس کا کچھ انہوں نے اپنی تحریروں بھی ہم نے وہ اپنے ثبوت میں پیش کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسلمان بھی مت کاؤ اور مجھے ہندو بھی مت کاؤ مجھے دونوں نے مارا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے مسلمان نے مارا میں یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ مجھے ہندو نے مارا ہے بلکہ جن لوگوں نے مارا ہے ان لوگوں نے مارا ہے تو یہ اس طرح سے پوری تحریر ہے اختباس میں چھوڑ رہا ہوں تیسری ملاقات یا تیسری مرتبہ ان کے گھر جانے کا سبب یہ ہوا کہ وہی دنور جو ان کا کالم قلم بن کرتے اور پہنچاتے تھے بیمار پڑ گئے یا کہیں چلے گئے تو انہوں نے کسی دوسرے صاحب کو اپنا کالم ڈکٹیٹ کروانا شروع کروایا وہ صاحب اردو لکھنے پر قادر نہیں تھے اس لئے عملہ جملہ سب غلط لکھتے تھے ان کی تحریروں میں ترمیم کی اجازت نہیں تھی اس لئے اپنی فہم کے مطابق کچھ لکھنے سے ڈرتا تھا لہذا سوچا کہ انہی سے دریافت کر لیا جائے کہ کیا لکھا ہے گھر پہنچا تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا راکم حلود حروف نے جواب دیا کہ جب تک آپ رائٹر پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے تب تک تو سب ٹھیک تھا مگر جب سے آپ ڈکٹیٹر ہوئے ہیں مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں بہت ہسے اور پھر تفہی کی اس ملاقات میں ایک اور اہم بات یہ محسوس ہوئی کہ خاجہ صاحب کسی حد تک آنکھ اور پاؤں سے معذور ہو جانے کے باوجود کسی کا سہارہ لینا پسند نہیں کرتے نوکر کو بھی اسی وقت آواز دیتے ہیں جب اس کے بغیر کام نہ چلتا ہو وہ کمدور جسک لیکن مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے اور انسان کے وقار کو ہر حال میں مقدم رکھتے تھے ان سے دو تین ملاقات کا حاصل یہ تاثر ہے کہ خاجہ احمد عباس کی تمام تر توجہ ان مسائلوں مسائب پر تھی جن میں ہندوستان کے عام لوگ مقتلہ تھے وہ دردمند دل کے مالک تھے اور اسی دردمندی کا اظہار آزاد قلم یا دوسرے مضامین میں کرتے رہتے تھے اپنی بیشتر فلموں میں بھی انہوں نے دردمندی ہی کا اظہار کیا ہے مثال کے طور پر ان کی فلم دو بونت پانی میں راجستان میں پینے کے پانی کے مسائل کے ساتھ نشلے طبقے کہ کرداروں کی زندگی اور صیرت کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے کہانیوں اور ناولوں میں بھی انہوں نے سیاسی سماجی حقائق کو ہی پیش کرنی کی کوشش کی ہے بارہ گھنٹے سردار جی ابابیل یا نیلی ساری ایسی کہانیاں ہیں جن میں بدلتے انسانی رشتوں کی گرہ کشائی کی گئی ہے ذاتی گفتگو میں بھی وہ انسانی رشتوں میں بہتری اور استحصال و لاانصافی کے خاتمی کی بات کیا کرتے تھے گاندی اور نہرو کے نظریات میں فرق تھا گاندی جی گاؤں کو ترقی دینے اور خود کفل بنانے کے قائل تھے جبکہ پنڈیت نہرو سنتی دور کے ہندوستان کا خواب دیتے تھے مگر انہیں دونوں سے یکسا عقیدت تھی ان کی وسیعت تھی کہ ان کے جنازے کو مہاتمہ گاندی کے مجسمے کے نیچے رکھا جائے شاید انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستانی عوام کے دکھوں کا مدعوہ اسٹالین کی جاویر حکومت میں نہیں عدم تشدد پر مبنی گاندیائی فکر و تحذیب میں ہے اس تحریک و تحذیب میں ہے جو رنگ، نسل، زبان، مذہب، برادری اور علاقے کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تفریق اور ان کی جانوں کے ذیاں کو جرم سمجھتی ہے ان کی زندگی اور پیغام سے ظاہر ہوتا ہے کہ دردمندی اور خدا ترسی کے بغیر نہ تو کوئی مذہب زندہ رہ سکتا ہے نہ کوئی عظم اور نظریہ خاجہ احمد عباس کو ان کے انتقال کے کئی سال بعد بھی یاد کیا جا رہا ہے تو اس دردمندی کے سبب جس کا ادھار آزاد قلم میں فلموں اور کہانیوں کے علاوہ معاملات زندگی میں بھی ہوتا رہا ہے ان کے ذہن پر ہندوستان کے لوگوں کے غریبی کے گہرے نقوش تھے وہ ذہنی افلاس کے بھی سپر اسٹیشن کے خلاف بھی بہت بولتے تھے اور بہت لکھتے تھے تو ذہنی افلاس کے بھی شاکے تھے اور ہر قسم کے توہمات اور تعصبات کے خلاف مسلسل لکھتے رہتے تھے اس لیے کانگریس کے لوگوں کا ان کو کمنش لکھنا درست تھے نہ کمنش پارٹی کے عدبی محض کے لوگوں کا ان کو رجت پسند قرار دینا ان کے تعارف میں بس یہ کہنا کافی ہے کہ وہ عوام دوست تھے ہندوستان دوست تھے خاص کر دبے کشلے لوگوں سے ہمدردی رکھتے تھے اور ان کے ہر بنے مو سے بس ایک ہی آواز آتی تھی کہ آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں بہت شکریہ سر بلکل درست فرمایا آپ نے خوازہ احمد عباس صاحب کے بارے میں شاید اتنا کہنا مناسب ہوگا کہ وہ انسان دوست تھے اور ہندوستان دوست تھے اور اب جس شخصیت کو میں بلانا چاہتا ہوں جس شخصیت کو میں بلانا چاہتا ہوں ان کا تعلق فلم فلمی دنیا کے اس تمام مشہور فلمیں جنہیں ہم سب دیکھتے رہے ہیں وہ ان کی کلم سے نکلی ہوئی ہیں میری مراد محترم جناب انجم رجبالی صاحب سے ہے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ان کی کچھ فلمیں جو ان کی کلم سے نکلی ہیں جس کا سکرین پلے انہوں نے لکھا ہے آرکشن دروہکال گولام دلیجنڈ آف بھگت سنگھ راجنیتی کچے دھاگے اور نامعلوم کتنی فلمیں اس کے ساتھ ہی فلم اینڈ ٹیلیویزن انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے سکرین پلے ڈپارٹمنٹ کے آنڈری ہیڈ ہیں محترم انجم رجبالی صاحب میں درخواست کرتا ہوں سر آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں محترم جناب انجم رجبالی صاحب خواجہ صاحب شمیم تاریق صاحب شفیقی دعائی صاحب بیگ ایسا صاحب ڈاکٹر محمد فریاد صاحب میرے دوست ساغر سرہدی اور میرے نئے دوست احترام صاحب جو کہیں غائب ہو گئے ہیں پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ کچھ ہفتوں پہلے جب احترام صاحب کا فون آیا کہ آپ کو آنا ہے اور یہ سمینار ہو رہا ہے خواجہ احمد صاحب کی بارے میں اور آ کے بولنا ہے تو میں نے تو ترنت بنا کر دیا میں نے کہا نہیں میں غلط آدمی کو آپ فون کر رہے ہیں یہ میں کچھ ان کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں اور میں اتنا سکولر ہوں بھی نہیں کہ ان کے بارے میں کچھ بولنے کی جررت کروں پر انہوں نے بہت انسسٹ کیا اور اس انسسٹنس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ اگر وہ انہوں نے دواب نہیں ڈالا ہوتا تو شاید میں یہ ریسرچ نہیں کرتا اور وہ ایسی پرسنیلیٹی جو ہے خواجہ احمد صاحب جن کے بارے میں سنا ہے جن کی کولم پڑھتے تھے ہم لوگ جن کی فلمیں دیکھی ہیں تھوڑی ساری ان کے بارے میں جاننے کو یہ موقع جو میرے کو ملا ہے اس کے لیے I am extremely grateful so I would like to thank them for their absolute insistence that I should do this اب ایک بات کی معافی چاہوں گا اور یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ میں informal setting میں اور گھر میں وغیرہ تو ہندوستانی بول لیتا ہوں لیکن یہ اتنی بڑی صفحہ کے سامنے بولنا میرے لیے ایک confidence کی بات نہیں ہے تو آپ please مجھے معاف کریں گے اگر میں زیادہ تر انگریزی میں آپ سے بات کروں اس بارے میں اب جب یہ تھوڑا سا ریسرچ کرنا شروع کیا تب ایک بڑی دکھ کی بات سامنے آئی کہ خواجہ احمد ابباس صاحب نے قریب انتیس فیچر فلمیں لکھی ہیں اور ان میں سے جو انہوں نے خود اورجنلی جو لکھی تھی اور ڈیریکٹ کی تھی شاید ہی کوئی اویلیبل ہے ان کی نہ ڈی ویڈیز مل رہی ہے ان کی نہ پرنٹس اویلیبل ہے شاید آکائیوز میں پونہ میں جو ہے کئی فلمیں وہاں پڑی ہوں گی لیکن وہاں جا کے دیکھنا میرے لیے سورٹ او پوسیبل نہیں تھا تو اس لیے یہ ایک تو دکھ تو ضرور ہوا کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے اور ان کے بارے میں آج کے جنریشن کو کچھ زیادہ معلومات ہے نہیں یوزیلی آدمی جب چلا جاتا ہے تو اس کے کام سے وہ یاد آتا ہے لیکن اگر کام ہی نہیں مل رہا ہے ان کا سامنے کام کو ایکسس نہیں مل رہا ہے تو کس طریقے سے یہ جنریشن ان کو جانے گا تو اس لیے آئی فیل ایٹ اس اٹریمنڈس تھنگ کہ یہ خواجہ احمد ابباس سینٹینری سیلیبریشنز کمیٹی جو فارم ہوئی ہے انہوں نے یہ یہ سینٹینری یور میں کافی سارے فنکشنز ان کے بارے میں کیے ہیں جنوری میں بھی ایک ہوا تھا اور یہاں کی جو ان کے اینور سینٹینری جو ہے 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 ان کو یاد کر کے اب جو میرا رسیرچ تھا اس میں ایو ریلید ان کے نام میں لینا چاہوں گا جنہوں نے کافی کچھ لکھا ہے خواجہ احمد ابباس کے سکرپٹ رائٹنگ کام کے بارے میں وہ ایک تو تھے پروفیسر رفیو آسودیون جو دلی کے ہیں ادھے بھاتیا ہے نیوی دیتا رام کرشن ہے اور جان دیال صاحب ہیں ان لوگوں کے رائٹنگ پر میں نے تھوڑا سا ریلائی کیا ہے تھوڑے اپنے میموری پر ریلائی کیا ہے اور خوش قسمت کی بات خوش قسمت کی بات یہ ہے کہ مجھے ان کی کچھ کہانیاں جو فلموں کی کہانیاں وہ ہاتھ لگ گئی کسی دوستوں کے ذریعے تو اس پر ریلائی کر کے ایک تھوڑا سا میں نے ایک پریزنٹیشن بنایا ہے ان کے فلموں کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے تین پوائنٹس ضرور پیش کرنا چاہوں گا جو میرے ہی صاحب سے یاد رکھنی چاہیے ایک تو یہ کہ ہندوستانی سکرین رائٹنگ جو ہے وہ دنیا میں الگ الگ دیشوں میں جس طرح سے پریکٹس کی جاتی ہے اس سے الگ ہے یہ ہے امریکہ which is the best known فلم انڈسٹری in the world ہولیوڈ فلم انڈسٹری ویری ویری پاہفل ان جب سینما کا جب ایکچولی انوینشن ہوا جب لو میرے بردرز نے یہ ساون موشن کو ساتھ میں کر کے ایک سیلیلویڈ پر کیا تھا اور یہ احساس ہوا کہ بھئیہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ ایک کہانیا ایکسپیڈینس کر سکتے ہیں ویجولی دکھا سکتے ہیں سکرین پلے لکھی جا سکتی ہے تو ان کے لئے ایک پروپر ایک بلوپرنٹ بنایا گیا جیسے آرکیٹیکٹ کا بلوپرنٹ ہوتا ہے ویسے ان کا سکرین پلے کا ایک بلوپرنٹ بنایا گیا سٹوڈیو نے بنایا گیا کہ اس حساب سے سکرپ لکھی جائے گی تاکہ اس کے اوپر یہ سارا کام ہو سکے فلم بنانے کا کیمیرہ لائٹ ایکشن امین ساون وغیرہ ٹیکنشنز آ سکے ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا ہندوستان میں ہمارے جو موجودہ نیریٹیو فارمز جو ہوا کرتے تھے جیسے کہ مثلاً ہمارے میتھولوجی کے جو اپکس جو ہیں مہا بھارت ہے رمائن ہے ان کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا تھا پرفارم کیا جاتا تھا وہ ایک سٹرینڈ آیا دوسری طرف سے دیکھا جا تو فوک کلچر جو ہے جو ہر پرانت میں ہر ریجن میں ایک الگ کلچرل ایکسپریشن سارے تھیمز اور کافی سارے میتھڈز اٹھائے گئے اردو فارسی تھییٹر کا تو بہت ہی پرباب رہا ہے ہندوستانی پتکتہ لیکھن پر تو یہ ساری چیزوں کو لگ بھگ مل ملا کر ایک سکرین پلے کا روپ اُبھرا اور نکل کے آیا جو پہلے دادا صاحب فالکے سے شروع ہوا تھا اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ابباس صاحب جو ہے خواجہ صاحب جو ہے انہوں نے اسی ٹریڈیشن سے خاص کر کے فوک ایکسپریشن سے کافی کچھ لیا اپنی بات کہنے کے لیے تو پوائنٹ that I am trying to make is کہ وہ ایکسپریشن نیریٹیو ایکسپریشن جو تھے ہندوستان میں جس سے عوام واقف تھی جس سے وہ فیملیر تھی جس کو دیکھ کے وہ کہانی سمجھ سکتی تھی کہانی کا مقصد میسیج سب ٹیکس ساری سمجھ سکتی تھی ان سارے الیمنٹس کو بہت خوبصورتی سے اچھے اچھے لکھوں کو نے استعمال کیا اس پہ سے خواجہ صاحب کافی آگے تھے تو ایک تو یہ بات تھی دوسری یہ بات تھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ کس ایرہ میں خواجہ صاحب تھے پری انڈیپیننس جہاں وہ ایک لیفٹسٹ مارکسسٹ سوشلسٹ کومیونسٹ سٹریم سے اس وچار دھارہ سے وہ آئے تھے ان کے ساتھ میں کافی صاحب علی سردار جعفری اور کشن چندر اور یہ سارے لوگ مل کے ان لوگوں نے انیس سو بیالیس میں ایک اسوسییشن بنایا انڈیان پیپلز تھیٹر اسوسییشن اور اس کا مقصد ایک سنگلر یہ ہی تھا کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر پولیٹیکل میسیج اور پولیٹیکل اویرنیس اگر ہندوستان میں پھیلانا ہے اور وہ ضروری ہے تو تھیٹر ایک بہت پاورفل میڈیم ہو سکتا ہے اس کے لئے تو وہ his influence from ابتہ was extremely strong اور دو فلمیں ان کی جو تھی ایک نیچا نگر جو انہوں نے پہلی لکھی چیتنانند کے لئے اور دوسری فلم دھرتی کے لال جو انہوں نے خود ڈیریکٹ کی تھی یہ دونوں فلمیں ابتہ نہیں پروڈیوز کی تھی اور کس طریقے سے پروڈیوز کی تھی ایک بڑے کومیونس طریقے سے پروڈیوز کی تھی جو انہوں نے دوسری بات میں کہنا چاہ رہا تھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈیلیکٹ بات یہ ہے کہ ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو اببہ صاحب اببہ صاحب came from the from the ideology of a very sharp marxist position very clearly on the other hand he also knew کہ فلموں میں اگر کہانی کے روپ میں ہمارا political message وغیرہ اگر اس کو پیش کرنا ہے تو we will have to use a popular method کیونکہ it cannot be merely a treatise or a documentary طریقے سے پیش نہیں کیا جا سکتا ایک entertainment کے framework میں اس کو پیش کرنا ضروری ہے اور یہ challenge جو تھی انہوں نے خوبصورتی سے اس کو mix کیا کہ he had to also dilute the sharpness of his leftist critique to ensure that within the flow of the story within the flow of entertaining plotting اپنی بات جو ہے political بات جو ہے جو پہنچائی جا سکے اور اگر actually دیکھا جائے تو نہ صرف جو فلمیں انہوں نے خود بنائی but also وہ scriptیں جو باقی لوگوں نے بنائے جیسے مثلا کہ راج کپور صاحب تھے جو ان کے بہت چاہیتے director ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کچھ ساتھ فلمیں بنائی پھر بھی شانتہ رام تھے جن کے ساتھ انہوں نے Dr. Coatnis کی عمر کہانی لکھ کے انہوں کو دی تھی اور تیسری چیتنانند تھے جن کو انہوں نے نیچان اگر لکھ دی تھی تو یہ جب بھی وہ popular فلم لکھتے تھے یا political فلم لکھتے تھے ان کی political بات جو ہے وہ انیوار یا طریقے سے اس کے اندر آ جاتی تھی so point I am trying to make is that his overriding objective more than his politics as far as films were concerned was the need I am above all a communicator then you treat me as a writer as an activist as a nation builder but firstly my main desire is to reach out to as many people as possible so this method and this objective was very very influential in the way in which he wrote his scripts now as I told you the Nehruvian vision which was Nehruvian socialism which means not a rejection of the Congress Party's main ideology rather than an acceptance and a further development of it politically this became very important because if you look at the subjects that he chose for his scripts this whole Nehruvian position is very very central to that and therefore if you really look at the four major themes which are in every film one economic inequality which is what bothered him the most that we do not have enough resources to make sure that everybody is secure and has a dignified existence but the problem is income distribution the inequality comes when this wealth is distributed in an unequal way so this is one of the themes which he was constantly attacking in his films national unity he was very concerned about communalism casteism and particularly about regional differences and linguistic differences so in different films of his you will find that even if it is a love story these themes somehow seem to be coming in a sub plot or in the case of even romantic conflict so that is the second one the third thing that he was an idealist and therefore his characters invariably in in spite of the suffering would be so idealistic that they would hold on to their values and not compromise on that and eventually even if the film ended in a tragedy there would be a triumph of the idealism of the main character that he steadfastly hung on to that and the fourth one of course is justice justice is in fact one of the main bedrocks of dramaturgy in India filmmaker agar woh apne environment mein dekke apne samaj mein dekke agar woh prerna le raha hai so he is bound to detect injustice is one of the abiding challenges one of the abiding factors that makes India such a repressive state and this is what he repeatedly spoke out against I'm just going to give examples of a few films of his if we have the time in 1946 is when really speaking his film career began and it is quite striking that three films came after one one was Nicheanagar Nicheanagar this is what Mahesh Bhatt said when I started my career and first independent film was Mahesh Bhatt by brother and of the of Mahesh said that the issues that you put in which will come from a very deep place and you will find yourself repeating that in different ways he says it always happens with serious writers I said okay let me see let me find out and then I was looking at Abbas sahab's work I was looking at Khwaja sahab's work and I discovered yes of course that in in three films in the first three films and later on he made films individually on each of these issues but he never ever left those issues usually people begin to develop if you look at Salim Javed's work if you look at Pandit Mukheram Sharma's work if you look at Agha Hashir Kashmiri's work all these celebrated script they start altering their issues to cater to those generations Khawaja sahab never did that because he realized that these issues continue to affect India even though generations may not want to look at it may want to deny it like today but he continued to hammer away at it and that perhaps also was his professional tragedy because his films began to fail people refused to connect with that people did not want to be reminded of the injustice which was there in the country the inequality which was there they wanted entertainment they wanted to feel good when they go to cinema they wanted to feel happy they wanted to laugh and Khawaja sahab was not one who would compromise on that which in some sense also was perhaps something that he had to live with first one was Nicha Nagar is actually speaking a very simple story and they created a symbolic world where a hill is a mountain on the mountain there is a very rich man who is a a man is a man who is a man at the foot of the mountain a town and in the people live here and there a lot of who want to do to see that this is a 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 اس کو میں خالی کرواؤں اور اس کو میں اگر کسی فیکٹری کے لیے یا کسی ریال اسٹیٹ کے لیے بیچوں تو مجھے دیر سارا پیسہ ملے گا اب وہ دیکھتا ہے کہ بھئیہ یہ تو میں خالی کروا دوں اس کے اندر سے یہ گندہ پانی نکال کر لیکن نیچے یہ گاؤں ہے اس کو بھی کیوں نہ ہڑپ لوں تو وہ ایک ترکیب سوچتا ہے کہ بھئیہ اس گاؤں میں سے جو سوامپ جو ہے گندہ پانی جو ہے یہ گاؤں میرا اب یہ اس کا plan ہے obviously the whole reference you're calling it sarkaar 1946 میں film released ہوئی his reference was very clearly to the british یہاں نیچے جو لوگ رہ رہے وہ کیا پین رہے گاندھی ٹوپی so that obviously was the indian independent freedom fighters this was the clear simple symbolism that he was giving and now starts this whole struggle and that struggle had a pattern which he repeated in so many films that the first step of the oppressed which is the گاؤں والا جن کو پتہ چلتے ہیں کہ پانی آرہا نیچے گندہ پانی اور پانی نیچے آئے گا تو بیماریا پہلے گی ہم لوگ رہنا مشکل ہو جائے گا یہاں so the first step is not violence which would or first step is not even protest it is not agitation which would have been the marxist position but he took the gandhian position here in spite of being a communist himself so this sara delegation اپنی gandhi ٹوپی پہنگے جاتا ہے اوپر سرکار سے negotiate کرنے کے لئے کہ یہ بالکل غلط بات ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا آپ اچھے آدمی ہو آپ ایسا کیسا کر سکتے ہو سرکار of course مانتا ہے نہیں as a result of which پانی نیچے آتا ہے and then now this is the growth of the political struggle which is exactly the kind of struggle that Mahatma Gandhi had led it started with negotiation went into non-cooperation and eventually took the form of an agitation and that is what happens in the village کہ وہ اتنی خودداری سے وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ گاؤں چھوڑیں گے بھی نہیں اور at the same time ہم لوگ وہ جو سرکار یہ کرتا ہے کہ پانی گندا چھوڑتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک ہسپتال کھول دیتا ہے کہ بھئی ہاں دیکھو آپ لوگ بیماریاں پھیل رہی ہیں گندا پانی آرہا ہے کہیں سے تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں now this is somewhere a reflection also if you people will forgive me of corporate social responsibility which you find today that there are large corporations I am sorry to say who will indulge in rank unfair market practices they will be exploitative as far as consumers are concerned but on the other hand they have large funds which are being donated to corporate social responsibility کہ نہیں ہم تو actually آپ کے benefactors ہیں Abbas صاحب was able to see through that and this was worked out but the وہاں کے جو leaders جو ہیں they refuse to go to that hospital they say we will die but we will not go to the hospital as a result of which it leads to a rather tragic end I mean unfortunately and the film ends on a rather grim note it was meant to be a very realistic film and in fact it is said کہ this film and two of Abbas's other films like Dati Ke Laal and one more set the tone for the parallel cinema of the 1970s Meechanagar in spite of being a film which went to the Cannes Film Festival which is regarded as the best film festival in the world and it received the top award the Grand Prix award from there it was honoured the world over in the archives of the Cinematheque of Paris it is still there regarded as one of the best films in India again look at the vision of Khwaja sahab he personally was following the whole growth of the Chinese revolution in 1946 he makes this film about Dr. Kourtnes who was an Indian who had joined Mao's long march and in fact he helped all the revolutionaries and treated them free of cost and eventually died there and this film made a very clear and unabashed case for looking at communism and engaging with it and it made a plea for Asian solidarity this is a visionary man that we are talking about there he is talking about taking the vision outside of India and building an entire Asian solidarity for freedom and for dignity so that film fortunately did give him a certain acclaim but the film which really brought him on to this sort of horizon of Indian cinema was Dharti ke Laal once again Dharti ke Laal if all of you are perhaps aware of this this was based on the backdrop of the Bengal famine 1942-1943 the terrible famine which you may have studied in Bengal about five five million people died 50 lakh loog lagbhaag us famine mein guzarge aur aisa nahi tha ke khana nahi tha anaj nahi tha the British were actually diverting the grains to their soldiers in Japan and in the Southeast Asian continent who were fighting the Japanese at that time so grains were being diverted from here because generally speaking there was a thoda sa suha aya hua tha there was rains had failed so there were strict conditions here there were tight conditions but grain was being diverted there khaja sahab was so angry about it this film is made with such anger and such passion and this is a man who is just starting out his career anybody who wants to start out his career pehle hi ye khyaal ho ta kha may aasi film me banal ho jahun aik bar me mil jahe mera position mil jahe fame jahe i feel and this is what i will make script unho ne banai producers ke pas ge koi producer paise dene ko tayyaan nike bhai itani sad film man about reality again